حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بڑے اونچے تابعی ہیں جو ام المؤمنین کی گود میں کھیلے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں تھے اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے ایک مرتبہ صبح فجر کی نواز میں نکلے ان کے دور میں کچھ ڈاکو ساتھ تھے یا آٹھ بہت زیادہ انہوں نے غارت گری کر رکھی تھی داکے پر ڈاکا لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں یہ پکڑے بھی نہیں جاتے اور ہمیں مسئیبتوں پر مسئیبتیں آ رہی ہیں تو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ نکلے صبح فجر کی نواز پڑھنے کے لیے تو یہ ساتوں ڈاکوں کسی جگہ کھڑے تھے جو ان کا سردار تھا اس نے حضرت حسن بصیر رحمت اللہ کو دیکھا تو ہاتھ میں تلوار تھی تلوار نیام میں ڈالی اور حضرت حسن بصیر رحمت اللہ کے قدموں میں آ کر گیرا اور آ کر رونے لگا ہی تکلیف پہنچائی لیکن اب ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اور پھر اپنا واقعہ بیان کرنے لگا کہ دو چار دن پہلے کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا اور میرا پاؤں ایک آگ کے انگارے پر آیا جس کی وجہ سے پاؤں نیزے سے جل گیا تو میرے دل میں اس وقت آیا کہ ارے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ کیسے برداشت کر دے گا اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خدا بھی بطل آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے پر آئے تو پھر یہ لطیفے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر لطیفے پیدا ہوتے ہیں وہ جو اب تک اللہ کا نافرمان ہے اور ڈاکہ ڈال رہا ہے اتنا بڑا جرم کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہرایت دینے کا ارادہ فرمایا کہاں سے اس کو ایک انگارے کے ذریعے سے ہرایت مل گئے کہاں آج کے بعد میری توبہ آج کے بعد نہیں کروں گا میں کچھ بھی اور اپنے ساتھیوں کو کہاں تم جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تم بھلے کچھ بھی کرتے رو لیکن میں توبہ تائے بڑھوں گا اور ساتھی بھی دوست بھی ایسے تھے آج کل والے دوست نہیں ہے کہ کچھ اور ہی بگاڑ دیتے وہ دوست کہاں کہ جب تو ڈاکوں میں ہمارا سردار تھا اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی ہم کیوں بھی چھے رہ جائے توبہ کر لی ساتھوں نے حضرت حسن بسیر عاملہ سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس وقت ایک مارکہ تھا جنگ چل رہی تھی رومیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ حضرت حسن بسیر عاملہ نے فرمایا ادھر نکل جاؤ اور جا کر جنگ میں شریک ہو جاؤ اور شہید ہو گیا تو کامیابی ہے تمہارے لیے سارے گناہ اللہ تبارک وطالعہ معاف فرما دیں گے یہ ساتھوں کے ساتھوں نکل گئے بہت بہادر تھے چونکہ داکہ ڈالنا کوئی معمولی کام نہیں اور بہادری تھی ان کے اندر بڑی جان فشانی سے جا کر لڑے تو رومیوں نے پناہ بنایا ان ساتھ آدمیوں کو پکڑو کسی طریقے سے گھیرہ ڈالا ان کے گرد اور ساتھوں کو پکڑ لیا گیا ساتھوں کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لیا ہے اور اس نے آرڈر جاری کہ سم کو ختم کر دو ان کو ختم کرو بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے ہمارا لیکن ایک وزیر آیا اور کہا کہ ان کو ختم نہیں کریں یہ بڑے بہادر لوگ ہیں اگر ہم ان کو اپنے کام ملائے تو فائدہ ہوگا کہ کام کیا لینا ہے کہ ان کے اوپر عیسائیت پیش کرو ان پر عیسائیت پیش کرو جب یہ عیسائی بن جائیں گے تو ہمارے مفاد میں کام کریں گے مسلمانوں کا نقصان کریں گے اور عیسائی بن جائیں یہ آج دنیا کے اندر لوگ یہود و نصارہ سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھا رہے وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ عَمِلَّتَهُمْ آ جہودی اور عیسائی ہر جز تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کرنو رعوزو بِاللہ اس میں کوشش کرو کوشش کرنا شروع کی لیکن کوئی بھی اسلام سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ایسا ایمان مضبوط تھا کہ ہٹنے کے لئے تیار نہیں تو کہا کہ اب ان کو کیا کیا جائے ایک بڑا علاؤ جلایا گیا اس کے پر بڑا کڑھا رکھا گیا جس کے اندر تیل ڈالا گیا کھولتا ہوا تیل اور کہا جو نئی عیسائیت قبول کرے گا اس میں ڈال دیا جائے گا اس نے اٹھا کر ایک کوشش میں ڈال دیا جلتا ہوا جلتا ہوا تیل اس کے اندر انسان جا کر کیا ہوگا اس کی حالت یہ ایک بات کہنے کی ہے لیکن جب انسان کو ایمان پیارا ہو جائے نا تو دنیا کی تکلیف پھر اس کے سامنے چیونٹی کے کانٹے جیسی بھی نہیں ہوتی اس میں جیسے ہی وہ گھرا اور جلے لگا تو وہیں سے زور سے بولا خبردار کوئی بھی ایمان کو نہ چھوڑے یہ تکلیف تھوڑی سی ہے انشاءاللہ جنت میں سب کی جا کے ملاقات ہوگی ہرکس تم نہ چھوڑنا دوسرے کو ڈالا تیسرے کو چھے کے چھے کو ڈال دیا جو ان کا سردار تھا وہ بچ گیا اس کو بھی ڈالنے لگے تو ایک وزیر آیا کہ مجھے دو میں اس پر محنت کرتا ہوں میں اس کو عیسائی بناوگا اپنے گھر لے گیا اپنی بیٹی کی ذمہ داری لگا دی اس کو ورغلاؤ تباہ و برباد کرو اس کے ساتھ اگر زینہ کرنا بھی چاہے تو زینہ کرو تنہائی بھی اس کے پاس جاؤ لیکن اس آدمی کو عیسائی بنانا تمہاری ذمہ داری ہے کوشش کرتی رہی لاکھ کوشش کر لی لیکن جب جائے نظریں نیچی جب جائے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا کہ تو انسان ہے یہ پتھر ہے تیرے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے کوئی اثر نہیں ہوتا اور چند دن جب اس نے دیکھا کہ کچھ کام نہیں بنتا ایک دن خود ہی آ کر رونے لگی اور کہا تو نے عیسائیت قبول کرتا مجھے ہی دین اسلام قبول کروا دیں دین اسلام قبول کر لیں کس کی وجہ سے اس نظر کی وجہ سے واقعہ تو لمبا ہے اس نظر کی وجہ سے اور آج یہی نظر نوجوان کو بہتا رہی وہ نوجوان جو اپنی ماں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کا محافظ بنتا ویلنٹائن ڈے منا کر بربادی کر رہا ہے ایک وہ دور تھا موتسم باللہ کا جس دور کے اندر کسی رومی نے اے موتسم باللہ جو خلیفہ مسلمانوں کا تیری موجودگی میں تیری بہن کے اوپر آج ایک رومی نے ہاتھ اٹھایا کس طرح جررت ہوئی اس نے جب یہ کہا وہ جو رومی کھڑا تھا اس نے کہا ارے موتسم تو سو رہا ہوگا اس کے پاس ابلک گھوڑا ہوگا تو وہ لے کر آئے گا اور ابلک گھوڑا اس وقت سب سے قیمتی ترین مہکا ترین نایاب ترین گھوڑا تھا یعنی سیاہ اور سفید بہت ہی مضبود گھوڑا وہ میرا نہیں کرتا تھا کہ وہ ملے گا تب آئے گا وہ یہاں نہیں آسکتا یہ بات موتسم باللہ کو ملی اپنے گھر کے اندر اپنے وہاں پہنچا اس کو پتا چلا کہ آج میری ایک بہن کے موپر رومی نے تھپڑوارا جررت ہوئی اور یہ کہا کہ ابلک گھوڑے لاؤ کہا سونہ ہزار گھوڑے جمع کرو ابلک سونہ ہزار گھوڑے جمع کیے اور جمع کر کے اس علاقے پر جا کر لشکر کشی کر کے اس رومی کو پکڑوا کے سامنے لائے کہا ظالم تو بولتا تھا ایک گھوڑے پر ابلک لے کر آؤ آج سونہ ہزار ابلک گھوڑا موتسم باللہ اپنی ایک بہن کا بدلہ لینے کے لئے آیا ہے